موسیقی الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اِنَّ عِدَّةَ الشُّرُورِ عِندَ اللَّهِ سْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ فَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ خَرُوِن صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم محترم حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ذل حجہ اور اشعرہ ذل حجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے کے کام اسلامی حجری سال کا آخری مہینہ جسے ذل حجہ یا ذل حجہ کہا جاتا ہے یہ دو الفاظ سے مل کے بنتا ہے اس کا مانا حج کا مہینہ یا اسے استلاح میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلامی حجری سال کا آخری مہینہ ہے یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں سارے دن ساری راتیں تمام اوقات اور ہر ساعت اللہ کی ہے اللہ رب العزت نے ہی بعض دنوں کو بعض دنوں سے افضل بنایا ہے بعض راتوں کو بعض راتوں پہ فضیلت دی ہے بعض سالوں کو بعض سالوں پہ فضیلت دی ہے اسی طرح سے اللہ تعالی نے بارہ مہینوں میں سے بھی بعض مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دے کر باتی مہینوں پر اللہ تعالی نے انہیں فضیلت اور شرف عطا فرمایا ہے حرمت یعنی عزت والے اور احترام والے مہینے زمانہ جاہلیت سے ہی ان کا احترام کیا جاتا تھا اور ان کے احترام میں دو کام کی جاتے تھے ایک عبادت اور دوسرا زمانہ جاہلیت میں اگر جنگ ہو رہی ہوتی اور اس جنگ کے دوران حرمت والا کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو ان مہینوں کے احترام کی خاطر جنگ کو روک دیا جاتا چاہے کوئی مسلمان ہوتا یا کافر ہوتا ان مہینوں کا احترام کرتا اس وقت صورت عالی ہے کہ ان مہینوں کے اندر جو قتل و قتال کی ممانعت تھی اسے تو منسوخ کر دیا گیا ہے لیکن جو ان میں عبادت کا کونسیپٹ اور تصور ہے وہ اب بھی باقی ہے اسی وجہ سے ان مہینوں کو فرمت والے اور عزت والے مہینے کہا جاتا ہے اور انہی میں سے ایک مہینہ زلحجہ کا مہینہ بھی ہے اگر ہم زلحجہ کو دیکھیں تو ہمارے سامنے اس کی دو طرح کی نویتیں آتی ہیں ایک پورے مہینے کے اعتبار سے اور ایک اس کے پہنے اشرے کے اعتبار سے جیسے رمضان المبارک کا پورا مہینہ وزل ہے لیکن رمضان المبارک کے آخری اشرے کو جو عزت اور مقام حاصل ہے وہ پہلے دو اشروں کو نہیں ہے اللہ تعالی نے اس آخری اشرے کے اندر اعتقاف لیلت القدر اور بہت ساری چیزوں کو جمع کر دیا تو زلحجہ کا مہینہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عزت اور حرمت والا مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کی کتاب کے مطابق مہینوں کی گنتی بارہ ہے اور ان بارہ مہینوں میں سے چار غرمت اور عزت والے مہینے ہیں اور ان چار غرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ جسے زلحجہ کا مہینہ کہا جاتا ہے اب یہ جو زلحجہ کا مہینہ ہے اس کی عزت اور غرمت کی وجہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت اور عزت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس وحیلے میں اور بالخصوص اس کے پہلے عشرے کے اندر بہت ساری عبادات کو جمع کر دیا ہے اس میں ایسی عبادتیں بھی ہیں کہ جو انسان باقی پورا سال چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ ہر روز دن میں پانچ ورطبہ نواز پڑھ سکتا ہے جتنے چاہے نوافل ادا کر سکتا ہے اسی طریقے سے روزہ کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا منع ہے جیسے عید کے دو دن ہیں ایام تشریق کے ہیں یعنی عید کے بعد کے جو دو دن ہیں ان دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے علاوہ پورا سال بندہ جب جاہے روزہ رکھ سکتا ہے زکاة بندہ سال کے بارہ مہینوں کے ہر دن ادا کر سکتا ہے کلمہ طیبہ کا ور جتنا مرضی جب چاہے کر سکتا ہے لیکن دو مخصوص عبادات ایسی ہیں جو اللہ تعالی نے اس مہینے کے اندر جمع کر دی ہے وہ باقی مہینوں میں بندہ چاہنے کے باوجود بھی نہیں کر سکتا جن میں سے ایک حج ہے اور دوسرا قربانی ہے ایک آدمی سارا سال جنور زبا کرتا رہے اسے صدقے کا ثواب ملے گا لیکن قربانی کا ثواب نہیں ملے گا ایک آدمی میدانِ عرفات میں جا کے اپنا گھر بنا لے اسے حج کا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک کہ مخصوص وقت میں جو زلحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے کے اندر ہے جب تک وہ مخصوص وقت وہاں نہیں گزارے گا اسے حاجی نہیں کہا جا سکتا تو اس مہینے کی بالعموم اور اس کے پہلے عشرے کی بلخصوص اس فضیلت کی وجہ سے حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے وَلْفَجْرِ وَقْتِ فَجْرِ کی قسم وَلَيَا لِنْعَشْرِ اور دس راتوں کی قسم اور یہ دس راتیں کونسی ہیں زلحجہ کے پہلے عشرے کی پہلی دس راتیں جن کی قسم اللہ رب العزت کھارے اب اللہ نے راتوں کی قسم کھائی دن کی کیوں نہیں اس لیے کہ شریعت کے مطابق رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے جو رات گزر چکی ہوتی ہے یہ آنے والے دن کی ہوتی ہے اس لیے ہم جمعہ رات کو جمعہ کی رات کہتے ہیں اور جب جمعہ کا صورت غروب ہو جاتا ہے آنے والی رات افتے کی ہوتی ہے جمعہ کی نہیں ہوتی اور اس پہلے عشرے کے اندر کچھ کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ کرنے کے جو میں آج آپ کے سامنے میرا بیان کرنے کا محصد ہے سب سے پہلا کام ذلحجہ کا چاند نظر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے جو ہی ذلحجہ کا چاند دیکھے ضروری ہے کہ وہ اپنے ناخن کاٹنا چھوڑ دے بال تراشنا چھوڑ دے اور بطن کی اوپر کوئی خال وغیرہ ایکسٹرا ہے اسے لی نہ توڑے جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ مستحب ہے اور مستحب کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں بہت سارے لوگ مستحب کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ مستحب ہے یہ بھی غلط بات اور بہت سارے لوگ مستحب اور سنت کو فرض کا درجہ دے دیتے ہیں جو مستحب عمل بھی نہیں کرتا اسے بھی ملامت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ دیکھو یہ تم نے کیوں نہیں کیا یہ دوروں طرز عمل غلط ہے مستحب کو کرنا چاہیے کیونکہ مستحب کی سیفٹی مستحب کا تحفظ آپ کے نوافل کو محفوظ کر دیتا ہے اور نوافل کا تحفظ جو نوافل کا احتمام کرتا ہے نفل کو نفل سمجھ کے نہیں چھوڑتا اس کی سنتیں بچ جاتی ہیں اور جس کی سنتیں بچ جاتی ہیں اس کے فرض محفوظ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ مستحب ہے چھوڑ دو تو اگلی دفعہ وہ سنت کو کہتا ہے سنتیں چھوڑ دو پھر نفل کو کہتا ہے نفل چھوڑ دو اور ایک وقت آتا ہے کہتا ہے جی فرض بھی بات میں پڑھ لیں گے کوئی بات نہیں ہے بہت سارے لوگ نہیں پڑھ رہے وہ بھی تو کھا رہے وہ بھی تو جی رہے اللہ نے انہیں کون سا مار دی ہے یا ان سے رزق بند کر دی ہے جو میرے سے بند ہو جائے گا تو یہ جو مستحب باحت نوافل اور سنتیں ہوتی ہیں غیر معقدہ یہ بنیادی طور پر ان چیزوں کے تحفظ کے لیے ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے لازم کی صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین سنت پر مر مٹتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے کہ حضور کا طریقہ ہے اور ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے اور صحابہ اکرام کہتے ہیں سنت ہے اسے زندہ کرنا ہے اور شیطان کے بارے میں ایک روایت میں نے پڑھی کہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تُو بڑی محنت کرتا ہے یہ بتا کہ کون سے لوگوں پہ تجھے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور تیری محنت وہ کامیابی سے امکنار نہیں ہوتی تو شیطان نے کہا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تمام کرتے ہیں میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا وہ میرے جال میں نہیں پھستے اور ایک روایت پہ آتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو شیطان نے ایک جماعت تشکیل دی حضور کے صحابہ کو ارغلانے کے لئے اور اللہ کی شان دیکھیں شیطان کی وہ ساری جماعت جب اس نے واپس آکے کار گزاری سنائی تو اس نے کہا کہ ہم میں سے تو ایک بندہ بھی ہماری کوئی ایک بات بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اسے نبی کے صحابہ کہا جا تو سب سے پہلا کام مستحاب عمل جس نے قربانی کرنی ہے وہ قربانی کرنے والا آدمی بال اور ناخن نہ تراشے بدن کی اضافی کوئی خال لٹک رہی ہے اسے نہ توڑے فت ٹوٹ کے گری تو کوئی بات لی یہ مستحاب ہے اور یہاں پہ بات میں لکھا ہے کہ حاجیوں کے ساتھ مشابیت کی وجہ سے تو اس کو بھی تبدید دیئے ایسا نہیں ہے حاجیوں نے تو ساتھ کو جا کے شروع کرنا ہے حرام ساتھ کو انہیں منا میں جانا ہے نا تو ساتھ کی رات کو جاتے ہیں آٹھ کو بنا میں رہتے ہیں نو کو عرفہ پہ جاتے ہیں تو ان کا احرام تو وہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا تو یہ کم سے نہیں شروع ہوتا تو حاجیوں کے ساتھ جو مشابیت کی بات کی جاتی ہے یہ مضبوط بات نہیں ہے بس اللہ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے جیسے حالت احرام میں بہت ساری چیزیں ممنوع ہیں ایسے یہاں پہ بھی ممنوع ہیں اچھی بات ہے کرنی چاہیئے باقی اس کی کوئی لاجک بیان کرنا کوئی اقلی دلیل دینا تو اقلی دلیل ہر چیز کو اقل کی قصورتی پر پرکنا یہ شریعت نہیں ہے شریعت میں میار اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے پھر دوسرا کام اس پہلے عشرے میں ہے روزے رکھنا والفجر والا یاد عشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نو دنوں میں جو آدمی روزے رکھے گا اور نو میں سے آٹھ آٹھ دنوں میں جو ایک روزہ رکھے گا اللہ رب العزت اسے ایک روزے کے بدلے میں ایک سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائیں آٹھ روزے رکھے گا آٹھ سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اتنی بڑی شان ہے ان دنوں کی والفجر والا یاد عشر اور جو نوی زلحجہ ہے جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے اس عرفہ کے دن میں جو آپ بھی روزہ رکھے گا ایک روزے میں ایک سال کا ثواب اپنی جگہ ہے اس کے ساتھ ساتھ عرفہ کی فضیلت کی وجہ سے اللہ رب العزت ایک سال کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے اور ایک سال آنے والے صغیرہ گناہ معاف فرما دے یہ ان نو دنوں کی شان ہے اور ان کی جو راتیں جن کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے قرآن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جو آدمی ان راتوں میں سے کسی رات میں بھی اللہ کی عبادت کرے گا اللہ رب العزت اسے لیلت القدر میں عبادت کرنے کا اجل سواب اتا فرمائیں گے رمضان کے آخری اشرے میں لیلت القدر تلاش کرنا پڑتی ہے عبادت کے لیے اور یہ دس راتیں یقینی ہے کہ لیلت القدر تو نہیں ہے لیکن عبادت میں عجر اتنا ہی ہے جتنا لیلت القدر میں عبادت کا ہے اگر اللہ رب العزت کسی کو توفیق دے دیں کل قیامت میں جو اس کا نامہ عمال کھولے گا اگر اس نے پچاس سال ان پہلی دس راتوں کے اندر عبادت کی ہوگی تو اس کے نامہ عمال میں پچاس لیلت القدر لکھی ہوئی ہوں گی پچاس نہیں بلکہ پچاس کو اب دس سے ضرب دیں پانچ سو لیلت القدر بلکہ پانچ سو ہی بنتا ہے نا پچاس کو دس سے ضرب دیں تو پانچ سو تو پانچ سو لیلت القدر اللہ رب العزت سے کہے گا یا اللہ اتنی تو میری عمر ہی نہیں ہوئی تو اللہ پاک فرمائیں گے وہ ذل حجہ کی پہلی دس راتوں کی عبادت اللہ رب العزت نے اپنی شان سے تجھے لیلت القدر میں عبادت کرنے کا عجر عطا فرمایا ہے تو اب اللہ تعالی نے دینا ہے اللہ تعالی کو کوئی پوچھنے والا نہیں اللہ تعالی کے خزانوں میں عطا کرنے سے کوئی کمی نہیں ہوتی اس لیے میرے عزیزوں اب اگلی بات یہ ہے گرمی کا موسم ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں روزہ کیسے رکھا جائے تو یاد رکھیں اگر روزے میں مشکت زیادہ ہو تو مشکت کا عجر الگ سے ہے اور وہ کتنا ہے وہ اللہ کی شان کے بتاوے کے مشکت کا عجر الگ سے ہے روزے کا عجر الگ سے ہے اور روزے کے جو اللہ کی طرف سے مخصوص اوقات ہے ان میں جو روزہ رکھنے کا عجر ہے وہ الگ سے ہے پھر یہ ہوگے دو کام بال نافن والا روزے رکھنے والا تیسرا رات کی عبادت اور چوتھا کام ہے تکبیراتِ تشریق نو زلحجہ کی فجر جو اس سال جمعرات کی عید ہے بدھ کی فجر سے لے کے تیرہ زلحجہ کی اثر تک ہر مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو فرض نواز کے بعد ایک مرتبہ قطرِ بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نواز کے بعد ایک وردوہ تکبیرات تکبیرِ تشریق کہنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے بھول جائے تو ٹوڑی دیر کے بعد کہیں لیکن یہ واجب عمل یہ چھوڑنے والا نہیں ہوتا یہ کرنا ہوتا ہے پھر تکبیراتِ تشریق کے بعد جو اگلا کام ہے اس پہلے عشرے کے اندر جنہیں اللہ تعالی نے حج کی توفیق دیئے وہ تو حج کر رہے اور جو یہاں پہ موجود ہیں ان کے لئے ایک عظیم و شان عبادت ہے جسے قربانی کہا جاتا ہے قربانی کیا ہے حضرت زید بن عرثم رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مَا هَذِهِ الْعُضَاعِ یا رسول اللہ اللہ کے محبوب قربانی کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سُنَّتُ عَبِيْكُمْ عِبْرَاہِيم تمہارے والد حضرتِ عبراہیم علیہ الصلاة والسلام کی سُنَّت ہے انہیں پوچھا وَمَانَنَا فِيهَا یا رسول اللہ اللہ کے محبوب ہمارے لئے اس میں کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہر بال کے بدلے میں آج تک کوئی مشین ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس نے جانور کے بدل کے بال گنے ہو آپ اندازہ کریں لَا تَدَادْ أَنْ دِنَتْ نِتْنِتْ پھر صحابہ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ بکری گائے ان کے جسم پہ تو بال ہوتے ہیں اونٹ پہ بیڑ و دنبے پہ تو اون ہوتی ہے اس کے بارے وہاں کیا حساب کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبِكُلِّ شَعْرَةِ مِنَ السُّوْفِ حَسَنَا کہ وہ جو اون ہے اس کے جو ریشے ہیں ہر ریشے کو ایک بال تصور کرو اس کے ہر بال کے بدلے میں بھی اللہ رب العزت نے ایک نیکی عطا فرمانی حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دس زلحجہ گیارہ بارہ ان تین دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی سے بڑھ کر کوئی بھی عمل محبوب نہیں ہے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے محبوب کوئی بھی کوئی بھی نہیں کہا جہاد نہیں ولی جہاد اسی سبیل اللہ جہاد بھی محبوب نہیں کہا ہاں جہاد ہو والا کہ جو آدمی جائے میدان جہاد میں جان لے کے مال لے کے نہ جان واپس آئے نہ مال واپس آئے شہید ہو جائے اس کا عجر تو بڑھ کے ہے ورنہ قربانی کے ایام میں اللہ کو کوئی عمل محبوب نہیں اور ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا وَجَدَ سَعَتَنَ يُضَحِي فَلَمْ يُضَحِي فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَا جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے باوجود قربانی نہ کرے اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے اندر نہ آئے مسلمانوں کے اس عظیم جمع غفیر کے اندر اسے آنے کی اجازت نہیں ہے اب میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں آج کل کے اس دور میں غیر مسلم تو غیر مسلم ہی ہے بہت سارے لوگ اپنے شناتی کارڈ کے اوپر مذہب کے خانے میں مسلمان لے کے ان کا جو پسندیدہ مشغلہ ہے وہ اسلامی شاعر اور حکمات کے اوپر تنقید کرنا اور ان کا متبادل اللہ کی وئی اللہ کے حکم نبی کرنگ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا متبادل پیش کرنا مثلا جب حج کا موقع آتا ہے انہیں غریب یاد آجاتے ہیں اتنے پیسے حج پہ لگا دیئے یہ غریبوں کو دے دیتے قربانی کا موقع آتا ہے انہیں جنوروں پہ رحم آنے لگ جاتا ہے اور پورا سال ایک دن بھی گوشت کے علاوہ خود نہیں کھاتے جب آتے ہوئے رحم نہیں آتا ہے جنور کی بوٹیاں جب آتے ہو اور جب اللہ کے حکم کی بات آتی ہے خون پہانے کی بات آتی ہے انہیں غریب یاد آجاتے ہیں مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے وجود کے بعد ایک دن بھی ایک سال بھی ایسا نہیں آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی ایک نہیں دو کی کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب دو کیوں کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ایک میں اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کے الغریبوں کی طرف سے کر رہا ہوں جن کے پاس قربانی کی استطاعت نہیں ہوگی اللہ کے رسول نے دس سال اپنی امت کے ضریبوں کو توفہ دیا ہے اب امت کے امیروں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ ایک قربانی اپنی طرف سے کریں اور ایک محسن کائنات کی طرف سے کریں کہ جنہوں نے آنے والوں کو بھی نہیں بولایا مدینہ طیبہ کے دس سال ہر سال قربانی آخری حج پہلا اور آخری حج حجت الویدہ جسے کہا جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ زباقی آپ کو بتا ہے نا سو اونٹ یہ سو اونٹ جن میں سے 63 حضور نے اپنے ہاتھ سے نہر کیے اور باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کو گلایا ان کے ہاتھ سے قربانی کروائی مجھے بتائیے حضور کے دور میں غریب زیادہ تھے کہ آج گا زیادہ غریب ہے کہ اللہ کے رسول کو غریبوں کا خیال نہیں آیا آج کے لبرل منڈکس کو خیال آگیا ہے انہیں لگتا ہے کہ ہم غریبوں کے زیادہ خیر خواہے اور یاد رکھیں یہ جو صدقہ خیرات ہے نا اللہ کے رستے میں جو فرض ادا کرتا ہے اسی کے دل میں غریبوں کا بھی خیال ہوتا ہے غریبوں کا خیال بھی آپ کو وہی لوگ کرتے نظر آئیں گے جو اللہ کے حکمات کو پورا کرتے ہیں باقی سب فوٹو سیشن والے دس روپے کا کھلا کے دس ہزار جمع کر لیتے ہیں یہ ان کا مقصد اللہ کی رضا نہیں ہوتا فوٹو کھچوا کے نا پھر اس کے بعد الیکشن میں یہ پہنچ جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے آپ کے ساتھ تعامن کیا تھا ہمیں ووٹ دے یہ ووٹ کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اسے انسانی ہمدردی انسانی حقوق اور خیرفائی کے رام دیتے ہیں آپ مجھے بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سو اونٹ زبا کیے ایک سال ایک اونٹ کو آپ رکھیں پانچ لاکہ پانچ لاکہ ایک اونٹ پانچ کروڑ کے اونٹ حضور نے زبا کیے اگر وہ اونٹ بیج دیتے تو مکہ اور مدینہ کے ہر گھر کے اندر کوئی زکاة لینے والا شاید نہ ہوتا آبادی کم تھی پانچ کروڑ روپے تقسیم ہو رہے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بات غریبوں کی الگ ہے اللہ کا حکم پہلے ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے نو کو روزہ رکھو گے ایک سال پہلے اور ایک سال آئندہ کے صغیرہ گناہ ماف ہو جائیں گے ایک آدمی کو جوش آ جائے وہ کہہ جی اگر نو کا عالم یہ ہے تو دس کا عالم کیا ہوگا میں دس کو بھی روزہ رکھوں گا ملے گا سواب نہیں ملے گا نا کیوں ایک ہی دن کی تو بات ہے ایک سورج جرمیان میں غروب ہوا صرف سورج غروب نہیں ہوا اللہ کا حکم تبدیل ہوا کیسے تبدیل ہوا نو کو اللہ نے کہا روزہ رکھو رکھنا ضروری ہے عرفہ کا دن اور دس کو اللہ نے کہا نہیں میری مہمانی آج میرا دسترخان لگے گا اور میرے دسترخان پہ آنے سے جو انکار کرے گا وہ میری تاب لا سکتا ہے اور یہاں ایک اور چیز میں حل کرتا چلو عرفہ میں بعض لوگوں کو شبہ ہوتا ہے یہ سعودیہ میں پہلے ہو جاتا ہے ہمارا بعد میں ہوتا ہے تو بھئی عرفہ کا حکم ہے اور عرفہ سے مراد عید سے پہلا دن ہے دنیا میں جہاں کہیں عید سے پہلا دن جس دن بھی آئے بھلے دو دن چار دن کا بھی فرق پڑ جائے اس دن عرفہ وہی ہوگا جیسے عید ہماری پہلے یعباد ہوتی ہے وہ عید ہوتی ہے اگر میار سعودیہ ہوتا تو حدیث کے اندر آتا نا سیدھی سی بات کہہ دی جاتی وہاں عرفہ یہاں عرفہ وہاں آئی یہاں باتی سطح اس لیے عرفہ ہو لیلت القدر ہو تاک رات ہو ہر ملک کا اپنا حفق ہے جس پر اس کا اپنا سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اور یہ تاریخ ہے سورج اور چاند کے حساب سے بنتی ہے سعودیہ کے حساب سے نہیں بنتی اس لیے بلا وجہ اپنے آپ کو تشویش کے اندر مبتلا نہ کرے اور اگلی بات جو میں نے کہا کہ قربانی واجب ہے یہ بھی سن لیں کئی لوگوں کو دوخہ ہو جاتا ہے کہ قربانی سنت ہے جی آپ ہم کہتے ہیں نا سنتِ عبراہیمی بھئی یہاں سنت سے وراد یہ والی سنت نہیں ہے اسطلائی سنت یہاں پہ سنت سے وراد ہے طریقہ اور قربانی کا وجوب کہاں سے ثابت ہوتا ہے جہاں سے عید کی نماز کا وجوب ثابت ہوتا ہے آگے کیا کہتے ہیں واجب کہتے ہیں نا دو رکت عید الازحاء واجب ما زائد چھے تقبیرات کے اس کا وجوب جہاں سے ثابت ہوتا ہے ساتھ ہی قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَا وَنْ حَرْ دو چیزوں کوکم ہے اللہ کے لئے نواز کرو اور اللہ کے لئے قربانی کرو ابو بکر جساس رحمہ اللہ اپنے تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ یہاں فَصَلِّ لِرَبِّكَ سے مراد عید کی نماز ہے یہاں سے وجوب ثابت ہوتا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا اللہ کا یہ حکم وجوب کے لئے اور اسی کے ساتھ اسی رب نے قربانی کا حکم دیا وَنْحَرْ تو قربانی کا بھی یہاں سے وجوب ہے لہٰذا اس وقت جس آدمی کے پاس عید والے دن عید کے تین دنوں میں ایک لاکھ چونتیس ہزار تقریباً میرا خیال ہے میں نے دو ہفتے پہلے دیکھا تھا ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کیونکہ آج کال سونہ چاندی بہت اوپر نیچے جا رہا ہے تو ایک لاکھ چونتیس چالیس پہنتالیس اتنے ہی ہوگا وہ آپ چیک کر لیں جس کے پاس ہو اس پر قربانی واجب ہے لہٰذا یہ یہاں ایک اور دو غلطیاں ہیں ایک یہ بکرہ لائے لاکھ روپے کا سب کی درو سے ہوتا نہیں ایک کی طرف سے بھی کیوں بکرے میں ایک بندہ شریک ہوتا ہے سارے گھر والے نیت کر لیتے ہیں اب بکرے میں پانچ بندے سوا ہی نہیں سکتے پانچ تو اس کو بیٹھ کے کھا لیتے ہیں آرام سے تو قربانی کہاں پانچ بندوں کی طرف سے ہوگی اس لیے سارے اگر پیسے جمع کرتے ہیں قربانی کسی ایک کی طرف سے وہ سارے اس کو عبا کریں پیسے عدیہ کریں یہ پیسے ہیں یہ ہم جمع کریں یہ آپ کے کے ہیں لہٰذا قربانی آپ اپنے نیت سے کریں تب ٹھیک ہوگی ورنہ گوشت و صاف سترہ آ جائے گا قربانی نہیں ہوگی اور دوسری بات بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ زندگی میں قربانی کی کوئی لیمٹ ہے سات قربانیاں کر لی بس آٹھ ہوئی اب میں اببو جی کی طرف سے کروں گا فلان کی طرف سے کروں گا اوہ بھائی یہ واجب ہے اور یہ واجب ہر صاحب نصاب پہ ہر سال جب قربانی کی ادھاتی ہے اس پہ یہ واجب ریپیٹ ہوتا ہے جس رب نے مان دیا ہے کیا مال اللہ سے ہم نے ساتھی سان دیا تھا آٹھ میں سال ہم نے کہا اللہ مجھے دی چاہے ابو کو دے دیں بڑے بھائی بڑے ضرورت مانے ان کو دے دیں میرا کزن اس سال بڑا ضرورت مانے اس کو دے دیں پیسے تو ہم کم سے کم کم سے کم چار جیب تو رکھتے ہیں شلوار کمیز والے پینٹ والوں کے تو ماشاءاللہ چار جیب پینٹ کے اندر ہی ہوتے ہیں یہ کس غرض کس نیک مقصد کے لیے آئیں اور ان کو بڑا جائے تو پیسے آتے ہوئے کبھی ہم نے اللہ سے نہیں کہا کہ اللہ جی اس سال میرے پاس کافی ہے اس سال میرے کزن کو دے دیں وہاں ہم انکار نہیں کرتے اور قربانی کے لیے خود ساختہ فرمولہ ہے ساتھ میں نے کر دی ہے وارٹ میں کسی اور کی طرف سے نہیں اللہ نے سو سال بھی اگر عمر دی ہو تو بالغ ہونے کے بعد ہر سال اگر آپ صاحب نصابے ہر سال قربانی اور ایک اور چیز اپنے والد صاحب کی طرف سے کروں گا اچھی وعدہ کریں مرہومین کو اسارے سوا پہنچائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں لیکن یاد رکھیں جو حضور کی طرف سے بھی آپ قربانی کریں گے نفل ہوگی والد صاحب کی طرف سے کریں گے نفل ہوگی جو فوت ہو چکے والدہ کی طرف سے کریں گے نفل ہوگی اپنی واجب آپ کی ذمہ پر باقی رہے گی ان کو نفل کا سوا پہنچا کر اپنے گلے واجب ڈال دیں گے واجب چھوڑنے کا گناہ ہوگا اس لیے پہلے اپنی کریں اس کے بعد پوری دنیا کی طرف سے نفل کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں اپنے والدین کی طرف سے کریں پوری امت مسلمہ کی طرف سے کریں بہت اچھی بات ہے لیکن اپنے ذمہ واجب ہے دوسروں کی قربانی کرنا نفل ہے تو نفل کا ہم احتمام کریں اور اپنے ذمہ کا واجب چھوڑ دیں تو یہ خسارے والی بات ہے تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ ان دس دنوں کو سمجھا جائے ان کی عبادات کو سمجھا جائے ان کے اندر جو غلط فاہمی آمنے خود پال لکھی ہیں ان کو دور کیا جائے اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو لبرل ہے نا لبرل یہ جتنے بھی لوگ جنہ قربانی حج یا شعر اسلام کے اوپر انہیں تقنیف ہوتی ہے پیسے خرج ہوگے جانوروں پر ظلم ہو گیا یاد رکھیں کسی کے ہاتھ میں پونے چھے لاکھ اور پانچ لاکھ کا موبائل دے کے انہیں کبھی غریب یاد نہیں آئیں گے قربانی کا حصہ بیس سے پچیس ہزار کے درمیان اکیس ہزار بائیس ہزار تیش ہزار چوبیس ہزار پچیس ہزار تیس بھی ہوگا ان تیس پہ ان کو تیر جیسے سینے میں چکتے ہیں غریب یاد آ جاتے ہیں غریبوں کی آڑ میں اللہ کی حکم کو پامال کرنا چاہتے ہیں کسی آدمی کے ایک ہاتھ میں بھی پونے چھے لاکھ کا موبائل ہو جو آج کے لئے آپ کو ہوتا ہے مرگیٹ میں ہے دوسرے میں بھی ہو اس میں بھی دوسرے میں اس میں بھی دوسرے میں اور مہینے کا اس کا بیلس ہی تیس ہزار روپے کا اڑ جاتا ہو غریب یاد نہیں آتے کیونکہ یہ موبائل ضروری ہے نا اس کے بغیر تو سانس لینا ہم کے نہیں ہے غریب جائے بہار میں کسی کے پاؤں میں لاکھ روپے کے جوتے سے تکلیف نہیں ہوگی دلہن کا دس لاکھ بیس لاکھ کا جوڑا انہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا دس بیس کروڑ تھی گاڑی سے انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہر مہینے بیرونی ٹرپ اور اس پہ لاکھ روپے کے افراجات سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی آج آئے گا تو تکلیف شروع ہو جائے گا قربان ہی آئے گی تو تکلیف شروع ہوگی اور یہی بدبخت رمضان میں جب پوری عمت مسلمہ صدقہ فطر بڑھ چڑ کے دیری ہوتی ہے وہاں ان کی زبان سے ایک لفظ بھی تعریف کا نہیں نکلتا کیونکہ یہ ان کے والے غریب نہیں ہوتے یہ صحیح مستحق غریب ہوتے ہیں جن تک ان کا حق پہنچتا ہے اور اس دنیا کی دوغلی پالیسی دیکھیں ایک وقت میں ایک ہی سمندر کے اندر غریب بھی ڈوبا امیر بھی ڈوبا اور ڈوبنے والے غریب ان کا ایک ٹکر چلا صرف ایک خبر چلی اور تحقیق کی بات ہوئی اور پانچ ڈوبنے والے عرب پتیوں کے لیے جہاز بھی آئے ہیلیکپٹر بھی آئے پورا سرمایہ خرج کیا گیا اور ابھی تک وہ پانچ ان کی نظروں سے اوجل نہیں ہمیں ان سے بھی ہم دردی ہے یہ بھی کسی ماں کے بیٹے تھے دو مسلمان تھے ان میں باقی تین انسان تھے انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں ان تین سے بھی ہم دردی ہے مسلمان اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان سے ان تین کو نام دردی ہے پاکستانی بھی تھے مسلمان بھی تھے اور انسان بھی تھے لیکن مجھے بتائیے کیا یہ دنیا کا دو غلطہ نہیں ہے کہ غریب ڈوبا پیسے اس کے پاس نہیں تھے وہ کمانے کے لیے جا رہا تھا اس کا احساس کسی کو نہیں ہے اور جو امیر سات کروڑ بیس لاکھ روپے کے دو ٹکٹ لے کے افٹ ٹائٹینے کی لاش کو دیکھنے جا رہے تھے پتہ نہیں اسے نکال کیا رہے ہیں وہ دنیا سے گئے تو ابھی تک غم تازہ ہے اور پوری دنیا کا میڈیا انہیں دکھا رہا ہے یہ ہے دو غلطی پالیسی یہاں انسانیت نہیں مال کی بات ہے یہاں پہ انسانیت نہیں قومیت کی بات ہے یہاں پہ انسانیت کا درد نہیں پیسے اور سٹیٹس کا درد ہے کہ وہ مالدار تھے یہ غریبے تو دو غلطی پالیسی نہیں ہونی چاہیے غریبوں کا درد جتنا اسلام کو ہے اسلام پسندوں کو ہے اللہ کے دین پہ چلنے والوں کو ہے اتنا کسی عام آدمی کو نہیں ہو سکتا اور یہی لوگ جب ان کے ہاتھ میں کوئی چیز آتی ہے غریبوں کی تو یوں لگتا ہے جیسے گوشت کی رکوالی کے لئے بلہ آ جاتا ہے پہلے یہ لاکھوں روپے کے اپنے آفس سٹ کرتے ہیں پھر اپنے لئے عام دورفت کی گاڑیاں سٹ کرتے ہیں جب غریبوں کی بات آتی ہے تو بندر کی طرح تقسیم میں سارا خواب بندر جاتا ہے اور دونوں بجارے جو غریب ہیں وہ بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں تو اس لئے یاد رکھیں اس طور پر قربانی کے دنوں میں یقین جانیے ان گھروں کے اندر بھی گوشت پہنچتا ہے جو پورا پورا سال گوشت نہیں گا سکتے ان گھروں کے اندر بھی گوشت بکرے کا گوشت پہنچتا ہے جنہوں نے پورا سال بکرے کا گوشت نہیں کھایا ہوتا اور سب سے بڑی بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراج پہ جا رہے تھے تو آپ کے لئے سواری آئیں پہلے براک آئی اور پھر رف رف آئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کا خیال آیا یا اللہ میرا اتنا اکرام ہے میری امت کا کیا بنے گا اس کے آگے پلسرات ہے تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے نبی سے کہیے وہ پریشان نہ ہو اپنی امت سے کہے قربانی کے جانوروں کو موٹا کریں سمنو زحایاکم فَإِنَّهُمْ عَلَى الصِّرَاطِ مَتَایَاکُمْ تم اپنے قربانی کے جانوروں کو تازہ موٹا خلصورت بناو کیونکہ پلسرات پر یہ تمہاری سواریاں بنیں گے تو پلسرات سے ہم نے گزرنا ہے چاہ کے بھی نہ چاہ کے بھی اگر کسی نے ایک قربانی کی تو ایک سواری ملے گی اگر قبول ہو گئی اور اگر کسی نے تیس کی ایک پہ بیٹھے گا چودہ آگے چودہ پیچھے اور ایک کی اوپر پروٹوکول کا اعلان کرنے والا تو کیا یہ شہانہ انداز اگر اس سے بندہ جنت میں جائے تو مزہ نہیں آ جائے گا بہترین قسم کا پروٹوکول اب یہ ضروری نہیں ہے کہ پلسرات پر یہ ہمارا بکروٹا اسی طرح کا بکروٹا ہو نہ جانے اللہ اس کو کیا شکل دے دے کس طرح کی خوبصورت اور علی شان چمک اللہ تعالی سے دے دے اور اس پہ بندہ بیٹھا ہوا دنیا بھوم کے دیکھے کون جا رہا ہے جواب ملے کہ اخلاص کے ساتھ ہر سال قربانی کرنے والا جا رہا ہے اللہ رب العزت ہمیں قدر کی توفیک عطا فرمائے اور اسلامی احکامات کو زندہ کرنے کی توفیک عطا فرمائے وَآَنْا وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَّةِ إِنَّا بِاللَّهِ لَلِهِ الْعَظِيمِ صلی اللہ تعالیٰ لَا ثَيْرِ فَلْقِهِ مُحَمَّنِ